شیطان نے آپ کے سامنے پتہ نہیں زندگی کو ایک جیل بنا دیا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ آپ نے کتنا گروہ کرنا ہے آپ کو نظر نہیں آرہا آپ نے کل کو سو لوگوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں نے فیس کیا تھا آئی آئی سٹوڈ اپ مجھے یہ مشکل آئی تھی لیکن اس میں میں زخمی بھی بڑا ہوا ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوا اس نے مجھے بہت زخم لگائے لیکن یہ زخم شہادت ہے اس بات کی کہ میں نے لڑائی کی میں نے give up نہیں کیا اور میں نے سیکھا میں نے اپنی مشکلات کو فیس کیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مشکلات کو کیسے فیس کرنا ہے تو سوچیں آپ کی کتنی ورث ہے لیکن unfortunately ہمارا attitude کیا ہے ہمارا attitude ہے دوسروں کو blame کرنا کہ یہ کسی کی وجہ سے ہوئے اس کی وجہ سے ہوئے اس نے ایسا کر دیا اس نے ایسا کر دی اگر وہ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا وہ نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا بغیرہ 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 یقین کریں میری زندگی کا جو بھی کرکس ہے چھوٹا موٹا جو کرکس میں نے نکالا ہے یہ کوئی رٹی رٹائی سویچ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہے دل سے بتا رہا ہوں جو میرا کرکس ہے زندگی کا وہ یہی ہے کہ صحیح ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جو بھی زندگی میں ہو رہا ہے نمبر ون وہ ویل پلائنڈ ہے اللہ کی طرف سے نمبر ٹو اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے سوائے ہمارے یہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے میں زندگی میں بہت ڈرا ڈرڈر کے اکثر زندگی گزاری کبھی کسی کے کھو جانے کا ڈر کبھی کسی چیز کے چلے جانے کا ڈر کبھی جاب نہ ملنے کا ڈر کبھی فائنائنس چلے جانے کا ڈر کبھی یہاں سے ڈر کبھی وہاں سے ڈر کبھی یہ ڈر کہ وہ کچھ نہ کر دے کبھی یہ ڈر کہ یہ چیز ہاتھ سے نہ چلی جائے ڈر 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 اور اس ڈر کی وجہ سے گروت رک گئی اور ہوا کچھ بھی نہیں وہ ڈر کبھی بھی پورے نہیں ہوئے وہ ڈر تھے لیکن ان کی وجہ سے گروت بہت کم ہو گئے وہی مومنٹس جو میں انجوائے کر سکتا تھا وہ میں نے ڈر ڈر کے گزارے تو ڈر والا بندہ کبھی بھی اوپر نہیں جاتا جو ڈرتا ہے اپنے مشکلات سے although I totally understand ڈر لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگا جب وہ سرپنٹ سامنے آیا کوبرا وہ بہت بڑا سنیک جو ان کا سٹاف تھا وہ سنیک بن گیا تو اللہ نے کہا موسیٰ کو ڈر لگا تو ڈر نیچرل ہے لیکن ڈر کو فیس کرنا اسی کا نام کریج ہے جو شخص ڈر کو فیس کرتا ہے ڈر کا مقابلہ کرتا ہے کھڑا ہوتا ہے اپنے فیرز کے سامنے سوچیں اس کو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہلا سکتی بڑے سے بڑے مشکل آ جائے گی وہ مسکرا رہا ہوگا کوئی سخت سے سخت بات اسے کر جائے گا اس کے چہرے پہ ایک اتمنان بخش مسکرات ہوگی کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے اس نے سیرت پڑی ہوئی ہے اس کو پتا ہے کہ کوئی جتنی مرضی سازش کر لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تو لکھا ہے اگر اللہ نے دینا ہے تو دینا ہے وہ چٹان بن جاتا ہے چٹان کی طرح مضبوط اس کے انیمیز جتنا مرضی اس کے خلاف سازش کر لیں جو مرضی پلان آٹ کر لیں وہ گروہ پہ گروہ کر رہا ہوتا ہے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے دنیا حسد کر رہی ہوتی ہے لیکن اللہ اسے عزت دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بری ہو چکا ہوتا ہے ان چیزوں سے وہ ڈروں سے نکل چکا ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ڈر ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے ڈر سے نکلیں اپنے ڈر کا مقابلہ کرنا سیکھیں یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا ہی زبردست کلپ ہے ایک مووی سے میں نے لیا اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا اکی it has got played you can see کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں ہے تو یہ مووی کا سین but actually this is what happens کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسٹ ہو جائے تو then again he is trying to eliminate his fears although fears کبھی بھی مکمل طور پر eliminate نہیں ہوں گے لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی مقابلہ کرنے کی میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں آپ لوگ ڈرتے ہیں چھوٹی سی بات ہے آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں chemistry بہت مشکل ہے یہ level کی یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے یہ آپ کا attitude ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں Einstein والی capability ہے اس کا جو دماغ تھا اسیم آپ کا دماغ ہے اس کے پاس 24 گھنٹے تھے آپ کے پاس 24 گھنٹے آپ chemistry سے ڈر رہے ہیں آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں فلانی degree سے ڈر رہے ہیں آپ ایک job سے ڈر رہے ہیں ایک انسان سے ڈر رہے ہیں آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو یہ نہیں بتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسس ہے کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ attitude وہی ہے جو مسلمان والا attitude ہوتا ہے اور مسلمان والا attitude کیا ہے مسلمان کاش نہیں کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش if the word if is from satan مسلمان کاش نہیں کہتا باقی لوگ کہتے ہوں گے وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا وہ خود اپنی destiny لکھتا ہے خود تقدیر لکھتا ہے اپنی علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں ہو کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے exactly یہ ہے situation تو مسلمان والا attitude adopt کریں اپنے آپ کو پہچانے آپ کس کی worship کرتے ہیں جس دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے دھوا بن کے اڑ جائیں گے اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنسمن دنیا کے سب سے بڑے بزنسمن کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹوفی لے دیں تو ٹوفی اس کے لئے کوئی مسئلہ ہے بزنسمن کے لئے تو اللہ کے لئے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے کوئی آپ کو وہ فراہم کرنا کو مشکل ہے تو strength اللہ سے پکڑیں اپنے attitude کو ٹھیک کریں یہ attitude نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا کاش یہ ہو جاتا کاش وہ ہو جاتا مسلمان کاش نہیں کہتا so attitude is everything in life change your attitude change your destiny آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو تھبکی دینا شروع کر دیں کہ you're doing good in life دیا کریں اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا آپ کو literally یہاں سے پکڑ کے اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا اٹھو get up اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں آپ ہیں اور اللہ ہیں بس زندگی یہی مختصرن ہے باقی ماں باپ بہت سنسیر ہیں بے شک لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے اس کی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں یہ تو اکیلا لڑنا سیکھے اپنے اٹیٹیوڈ کو چینج کریں اپنے آپ کو پہچانو چٹان بن جاؤ it all starts from your mindset your attitude change your attitude change your destiny